یہ سفیز زیرہ ہے بھائی یہ انڈین ہے اور یہ پاکستانی ہے کیا فرق ہے ویسے یہ پاکستان کا ہے یہ کیا حساب ہے بارہ سو اسی روپے کلو اور تین سو بیس روپے پاو یہ پاکستانی زیرہ ہے اور یہ انڈین زیرہ ہے یہ جو میرے اس ہاتھ میں ہے یہ ہے انڈین زیرہ اور یہ ہے پاکستانی زیرہ انڈین زیرہ یہ ہے ایک ہزار چالس روپے کلو اور یہ ہے بارہ سو اسی روپے کلو اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے فرق واضح ہے نو ڈاؤٹ ابھی میں آپ کو یہ سنگھا نہیں سکتی ہوں لیکن جو پاکستانی یہ والا ہے اس کی خطبو ہی الگ ہے اس کے علاوہ یہ تمام جتنے مسالیں ہیں ثابت مسالیں یہ مرچوں کی اقسام آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اقسام ہیں یہ کشمیری لال مرچ ہے یہ دیکھیں کتنی بڑی یہ مرچ ہے یہ یہ کشمیری سکھی ہوئی لال مرچ اور اس کے یہ پرائز ہیں آٹھ سو اسی روپے کلو ہے یہ جو ہماری سادھی دیسی مرچ ہوتی ہے یہ والی یہ کونسی مرچ ہے یہ ہاری مرچ ہوتی ہے نا اسی کو سکھایا با ہوتا ہے یہ کیا روپے کلو ہے یہ آٹھ سو روپے کلو ہے یہ دھنیا ہے سابت دھنیا چار سو اسی روپے کلو اور یہ بول مرچ ہے یہ بھی آٹھ سو روپے ہی کلو ہے دونوں مرچوں کی سیم پرائز ہے اس کے علاوہ یہ چاول کی ایک آپ کو وسی رینج یہاں پہ مل رہی ہے ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ چاول بھی کتنے قسم کا چاول یہاں موجود ہے یہ بازمتی چاول ایک سو ساٹھ روپے کلو اور یہ بھی درہ دوسر ٹائپ کا چاول ہے یہ بھی ایک سو ساٹھ روپے کلو ہے اور یہ ٹوٹا چاول ہے یہ اچھا درہ سا دکھائیے گا بھائی اس کی قولیٹی کیسی ہے یہ ٹوٹا چاول ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی مناسب ہے بہت زیادہ مطلب ایسی نہیں ہے کنڈیشن کے نابک آسکیں یہ ون ٹوٹی روپے کلو ہے اور یہ والا سب سے آدھا ویسے اچھا کون سا آپ کا چاول جاتا ہے اچھا سب سے بہترین والا چاول کون سا آپ کے پاس تین سو چالیس والا وہ کون سا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا سب سے بہترین چاول ہے یہ کیا حساب بتایا بھائی آپ نے تین سو چالیس روپے کلو اور کافی مناسب مجھے لگ رہا ہے کیونکہ نارمل چاول جو ہم دکانوں سے خرید رہے ہوتے ہیں وہ تین سو بیس تین سو تینس روپے کلو تک ہوتے ہیں اور یہ بہترین کالیٹی کا تو بریانی پلاو بغیرے کے لیے تو یہ پرفیکٹ ہوتا ہوگا اچھا اس سے اچھا ہی کہہ رہا ہے کہ چاول آتا ہی نہیں ہے مناسب ترین چاول ہے یہ اور ہول سیل ریٹ میں آپ کو یہ تین سو چالیس روپے کلو ملے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا واضح فرق ہے اس کے علاوہ سہلا چاول کی مجھے یہاں نظر آ رہا ہے سہلا چاول جو کہ دو سو اسی روپے کلو ہے اس کی بھی زردہ بغیرہ تو پرفیکٹ بنتا ہی ہے یہ سہلا چاول ہے یہ دو سو اسی روپے کلو ہے اور کافی مناسب پرائز ہے یہاں پہ اس کے علاوہ ڈالیں نظر آ رہی ہیں چنے کی ڈال چنے کی ڈال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے دو سو روپے کلو مون کی ڈال دو سو چالیس روپے کلو مسور کی ڈال دو سو بیس روپے کلو اور تالی والی مسور کی ڈال ہے دو سو دس روپے کلو اس کے علاوہ ماش کی ڈال ہے تین سو بیس روپے کلو اور یہ کالا چنہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے ایک سو اسی روپے کلو ہے کافی اچھی کالیٹی ہے یہاں پہ نو ڈاؤٹ ہار چیز کی کالیٹی بہت اچھی ہے اور اس کے علاوہ سفید چنہ نظر آرہا ہے چھوٹا والا سفید چنہ ہے دو سو ساٹھ روپے کلو ہے اچھا یہ کیا چیزیں بھائی جو کا دلیا اچھا اچھا اگر آئیے دکھائیے گا یہ جو کا دلیا ہے ایک سو اسی روپے کلو یہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے کافی فائدے مند چیز ہے یہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اچھی کالیٹی ہے یہ جو کا دلیا ایک سو اسی روپے کلو اس کے علاوہ ارہر کی دال ویسے ہر جگہ کی ارہر کی دال گلتی نہیں ہے آپ کے ہیں کہ کیا رسپانسر لوگوں کا یہ دیکھیں آپ کیا خصورت کلر ہے یہ ارہر کی دال کا اور یہ چار سو بیس روپے کلو ان بھائی کی شوق پہ آپ کو ملے گی اس کے علاوہ چھلکو والی موم کی دال بھی ہے جس کی کچڑی بہت مزے کی بنتی ہے نوڈا ساک بغیرہ میں بھی ڈلتی ہے سردیاں آ چکی ہیں تو یقینا بہت زیادہ یوز ہوتی ہے یہ موم کی چھلکو والی دال یہ ہے دو سو بیس روپے کلو سفید لوگیا نظر آرہا ہے جو کہ دو سو بیس روپے کلو ہے اور ثابت موم کی دال دو سو روپے کلو ہے اور لوگیا تین سو بیس روپے کلو ہے اس کے علاوہ ان کی دکان پر حلیم مکس بھی نظر آرہا ہے اور حلیم مکس کی کیا پرائز ہے بھائی ایک سو اسی روپے کلو اچھا تو اس میں کیا کیا ہوتا ہے یہ ہے حلیم مکس اور یہ ایک سو اسی روپے کلو ہے اس میں سب کچھ ہے کیا کیا ہے جو جو سب کچھ آپ دالتے ہیں بس یہ آپ کو لے جا کے گوشت اور مسالے آپ نے ڈالنا ہے اور یہ ہم آپ کو بہت شورٹ کٹ بھی بتا دیں حلیم بنانے کا پورا کورمی کا مسالہ بنائیں اس کے بعد آپ یہ دالیں اچھے سے جو ہے اوبال کے ڈال دیں آپ کا حلیم بھی تیار ہو جائے گا ان بھائی کا ایڈریس ہے کمپلیٹ اور ڈسکرپشن باکس میں ہم انشاءاللہ یہ نمبر بھی ان کا شیئر کر دیں گے دکان کا نام کیا ہے آپ کی اشرف ولی محمد سب سے پہلے اللہ کے نام سے آغاز کر کے اس کے بعد ان کی دکان کا نام اس پٹی پر آتا رہتا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ آپ آسکتے ہیں ماشاءاللہ کافی برسی دکان ہے